کہ اگر وارٹر بورڈ والے صحیح طریقے سے اپنا کام کرتے ابھی بھی اس جگہ پر بہت سارے گٹر ہول کھولے ہوئے ہیں کہ بھائی اگر وہ اس پہ کچھ رکھ دیتے تو ہو سکتا ہے بچ جاتا بچہ یہ ان کا اسٹیٹمنٹ ہے یہ میں نے نہیں دیا یہ اسٹیٹمنٹ یہ اسٹیٹمنٹ نے دیا اسٹیٹمنٹ ایک سال ہو گیا یہ عید میں نے اپنے بچے کے بغیر گزاری ہے کہ بھائی مجھے بتا دے میں اپنے بچے ہو کون سے کب رستان میں جا گے دونوں معذرت کے ساتھ پوچھ رہا ہوں جنازہ کیا گھر پہ جنازہ ہوا نہیں 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 میں نے اپنے بچے کو دیکھا نہیں میں اپنے بچے کو کبر میں نہیں اتارا بھائی میں تھوڑا سی بات کرنے چاہوں گا عاطف تھوڑا سا وقت لوں گا اس کیس کے حوالے سے کیا کیس ہے کیا ہوا تھا بچے کے ساتھ وہ ڈیٹیل مختصراً وہ بتائیں اور کیس اب جو لگوایا ہے وہ کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے کن کو نامزت کروایا تھا جن کو ایف آئی آر میں نامزت نہیں کیا گیا آیا نامزت کیا گیا تو کس کو کیا گیا ہے دیکھیں چھ مہیں دوزہ تیس کو یہ واقعہ ہوا تھا میرا بچہ ایک بہت بڑے گٹر ہول میں جس کا بیس پیس جس فٹ ڈیپ تھا سب سے پہلے تو ہے جو بھی اتنا بڑا گٹر ہول ہوتا ہے جس کو مین لائن کہتا ہے وہ انڈر در روڈ ہوتا ہے اور وہ انہوں نے کھولا تھا غفلت لاہ لیگی ویسے جس کا میرے پاس آسسٹنٹ کمیشنر کا اسٹیٹمنٹ موجود ہے کیوں کھولا گیا تھا اور ان کا اسٹیٹمنٹ ہے باقاعدہ اسٹیٹمنٹ کمیشنر کلشن اقبال ٹاؤن کا کہ بھائی اگر وہ اس پہ کچھ رکھ دیتا تو ہو سکتا ہے بچ جاتا بچہ یہ ان کا اسٹیٹمنٹ ہے یہ میں نے نہیں دیا یہ اسٹیٹمنٹ کمیشنر کلشنر ایک سال ہو گیا یہ عید میں نے اپنے بچے کے بغیر گزاری ہے کہ اگر وارٹر بورڈ والے صحیح طریقے سے اپنا کام کرتے ابھی بھی اس جگہ پر بہت سارے گٹر ہول کھولے ہوئے ہیں جو کہ میں نے اس طرح کیس کیا ہے جیسے کہ دو کیس لگے ہوئے ہیں جو میرے وکیل نے ایک توک لے گا ہے کرمنل کیس جس میں ان کو سزا ہونی چاہیے کیونکہ بھائی ان کی غفلت نہ لگی میرا بچہ نہیں میرے بچے کے لئے وہ اور لوگ بھی کتنے حادثات ہو چکے ہو رہے ہیں ابیان سے پہلے بھی ابیان کے بعد بھی میرا بچہ نہیں ملا میرا ان سے مطالبہ یہ ہے کہ مجھے بتا دے میں اپنے بچے کو کون سے کب رستان میں جا کے ڈونڈوں یا میرے بچے کو میں کہاں ڈونڈوں ہے یا نہیں ہے سوال یہ نشان بن گیا میری زندگی میں بھائی دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ہر جگہ اپلیکیشن لگائی ہے جب سے میرا بچہ نہیں ملا ایک تو پہلی بات ہے وہ کام انہوں نے جس طرح سے کیا بغیر ڈرائنگ کے بغیر کوئی ترتیب ہی نہیں ہے چوبیس گھنٹے بعد یہ لوگ آئے ہیں کام ان کی نائلی نیکلیجنسی ثابت ہے اس کی میرے پاس ہر چیز جو ہے فٹیجس موجود ہے جو کہ میں کوٹ کے اندر پیش کروں گا اور جس میں میں چاہتا ہوں کہ ان کو سزا ملنی چاہیے میری ذاتی دشمن ہی کسی سے نہیں ہے بھائی لیکن انسانی جان ہے یار مزاک آپ لوگ نے مزاک لگایا انسانی جان کے آپ لوگ کیا قیمت عدا کریں گے یار اچھا آتف پوچھنا نہیں چاہیے یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہہ رہے ہیں ایک انسانی جو ذہن ہے وہ یہی کہتا ہے کہ اتنے عرصے بعد اگر بچہ نہ ملے تو خدا نہ خاصتہ موت ہو جاتی ہے آپ کہتے ہیں کہ میرا دل نہیں مانتا کیا اپنے بچے کا معذرت کے ساتھ پوچھ رہا ہوں جنازہ کیا اس لیے دیکھیں میں تو باعثیت ہے باپ آپ بھی ایک باپ ہیں اور جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں سب لوگ دیکھ رہے ہیں ماں باپ ہی ہیں وہ اپنے بچے کو اس نے دیکھا ہی نہیں تھوڑی دیر پہلے خوشی کے اندر آمائے 96% لے کر آیا اور وہ بچہ چار منٹ بعد آدھے گھنٹے کے بعد اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا اب یار ایک باپ کیا کرے گا ذہنی ویسی ہم اپنے اندر نہیں ہم تو بس لگ گئے کیا ہم کسی نے اپنے بچے کی بچے کو کور کر لیں اگر اس کی باڈی مل جاتی ہے تو کم از کم سکون آ جاتا ہے اور ہم کہیں نہ کہیں تو کھڑے ہوتے چلا ہم نے فلانا قبروستان ایک سال ہو گیا یہ عید میں نے اپنے بچے کے بغیر گزاری ہے میں کہیں تو کسی قبروستان میں چلا جاتا کریں مجھے باڈی ریکاور کر کے دے دیتے میرے بچے کی میرے بچے کو ڈھونڈا کیوں نہیں گیا میرے اتنا بڑا سوال ہے بھائی یہ میرے اسٹیٹ سے سوال ہے میں نے ایسی ایم آئی جی ڈی آئی جی ایسس پی سب جگہ میں نے اسی وقت اپلیکیشن نے درخواست لگائی میں اور کیا کروں گا ابھی ایف آئی آر میں کون کون سے ادارے ہیں کون کون سے لوگ ہیں جن کو نامزت کیا ہے آپ نے اور کیا وہ آسانی سے ایف آئی آر کڑ گئی اور تمام نام جو درج آپ نے کروانے تھے یعنی کہ آپ کے مطابق جو قصور ہوا رہے ہیں کیا وہ درج ہو گئے ہیں کون کون سے ہیں دیکھیں بھائی میں تو اسپیسیفکلی تو میں کسی کو تو نہیں بول سکتا کہ یہ میں تو ادارے کے اوپر بولوں ادارے کے اندر جو افسران ہیں وہ نامزت ہوں گے اور وہ انکوائری آفیسر نومنیٹ کرے گا انکوائری آفیسر نے سات لوگوں کو نومنیٹ کیا کہ اس ادارے میں یہ سات لوگ ذمہ دار ہے جس میں ایم ڈی وارٹر بورٹ صلاح اکدین صاحب ہیں دوسرے جو ہیں تابش رضا ہیں اور آفتاب چانڈیو ایجیگٹیو انجینئر ہیں ایجاز زیدی صاحب ہیں اور جو ہے وکار صاحب ہیں جو کہ نومنیٹ ہوئے ہیں لیکن باقی سب لوگوں کو نومنیٹ کو نہیں گیا گیا کراچی وارٹر اینڈ سیوریج بورٹ ہی ہے اس کا کسروار آپ کے مطابق یا کوئی اور ادارہ بھی ہے دیکھیں کراچی وارٹر اینڈ سیوریج بورٹ اینڈ کی ایم سی اب میں ایکزیک تو نہیں بتا سکتا کہ اب یہ کس طرف جائے گا لیکن وارٹر بورٹ تو ہے ہی ہے یہ تو کنفارم ہے اور کی ایم سی بھی اس حوالے سے کہ وہ جو لائن ہے آگے جو ندی تک جا رہی ہے کہ ندی سے ریکوور کرنا چاہیئے تھا کیونکہ میرے گھر سے ڈسٹنس ندی کا ایک کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے ٹھیک ہے وہاں سے کیونے وہ کیم سی کنٹرول میں آتی ہے اب اس کے علاوہ میں نے تو ایک درخوص نہیں کی جو درخوص میں نے جمع کر رہے گی میرے بچے کو دھونڈا جائے میرے بچے کو نہیں دھونڈا جائے میری مدد کی جائے میں نے تو یہی درخوص ڈالی نا بھائی تیرہ تاریک تیرہ مئی دو ہزار تیس کو جب یہاں سے کام انہوں نے کھدائی روکی اور کھدائی روکنے کے بعد جو ہے میں فورن تھانے میں جائے تاکہ میں اپنے بچے کو دھونڈ ہو میرا بچے وہاں سے دیکھا اب وہ خدا نہ خواست ہے آگے پیچ میں فز گیا ہے اس کو نہیں نکالا گیا تو بھائی کیوں نہیں نکالا گیا یا کیا کسی وہ منسٹر کا بچہ نہیں تھا آج اکثر لوگ سوال کریں گے کہ گیارہ مہینے گیارہ دن بعد آپ کو کیوں خیال آ رہا ہے بھائی مجھے گیارہ دن بعد خیال نہیں ہے میں دس گیارہ مہینے سے محنت کر رہا ہوں محنت کر کے ایفرٹ کر کے یہاں تک پہنچاؤں میری ایفائیر لانچ نہیں میں خود میڈیا پرسن میری ایفائیر لانچ نہیں کی جا رہی تھی بھائی مجھے کہا گیا ہے کہ بھائی تھانے سے ڈاکومنٹ کو غائب کر دیئے گئے راج شاہ صاحب تھا انہیں مجھے ایک بیک اپ کوپی دے دی تھی اس پوری انکوائری کی جس کے اوپر انہوں نے پورا جو ہے اس کیس کو بنایا تو 322 بی پی سی ایک کے تہت جو انہوں نے اس کی اپروول کروائی تھی اس کے باوجود یہ اپروول بھی انہوں نے جو کرائی وہ گیارہ نو دو ہزار تیس کو کرائی اس کے بعد بھی مجھے ایفائیر کرنے دیا کوئی انکوائری ریپورٹ یہاں پر آئی ہے کہ آپ کے بچے کے حوالے سے آپ کو بتایا ہو کہ مل جائے گا مطمئن کیا گیا یا ڈیٹ ڈیکلیئر کی گئی ہو کوئی ایسی کوئی انکوائری ریپورٹ شیئر کی گئی انکوائری انکوائری ریپورٹ کے مطابق تو ڈیٹ ڈیکلیئر کیا ہے انہوں نے کر دیا ہے ہاں انکوائری کی مطابق ڈیٹ ڈیکلیئر میرا خود یہی سوال ہے کہ ڈیٹ کیسے ڈیکلیئر کر دیا مجھے یہ تو بتایا میں باپ کیسے بتاوں اپنے اندر کی بات اتنے جذبات کیسے بیان کروں کہ میرا بچہ نہیں میں نے اپنے بچے کو دیکھا نہیں میرے موسے الفاظ نہیں میں اپنے بچے کو کبر میں نہیں اتارا بھائی یہ میں ہی جانتا ہوں میرا دل جانتا ہے کہ میں کس کیفیت کا کس عذیت کا شکار ہوں اس زمانے میں لڑوں اور آپ سب جانتے ہیں ہمارے جو ادارے ہیں وہ کس طرح کام کرتے ہیں آپ تو سب پتا ہے کہ کراچی کے عوام ہیں سمجھدار عوام ہیں وہ سمجھتی ہے ایک باپ کا دبی وہ سمجھتی ہے میں یہاں تک پہنچا ہوں تو مجھے پتا ہے میں کتنی افرڈ کر کے پہنچا ہوں بھائی آج اگر دیکلیئر کر دیئے تو آپ کی مطابق کیا یہ کرمنل کیس ہے دیت کیس ہے کس طریقے سے آپ کو انصاف مل سکتا ہے اور کن لوگوں سے آپ یہاں پر فریاد کرنا چاہیں گے کہ آپ کے بچے کے حوالے سے جو بھی کچھ ہوا خدا نہ خواستہ کل کو کسی کا بھی بچہ ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے تو کیا انصاف ہوگا ہے اس کا کیا انصاف چاہتے ہیں سب سے پہلے تو بھائی میں یہ چاہتا ہوں کہ جن کی بھی غفلت نائلی کی وجہ سے معاملہ ہوا ہے ان کو فل فور فوراں گرفتار کیا جائے اور جو اس میں بڑے نام ہیں افسران اس ادارے کے ان کو فوراں گرفتار کیا جائے اور اس کے بعد ان کے پاس قانونی کاروائی عملے میں لائی جائے جو بھی قانونی کاروائی ہے جو بھی قانون کے اندر ہے مجھے نہیں پتا میں کوئی وکیل نہیں ہوں مجھے نہیں پتا لیکن جو قانون میں ہے قانون کے مطابق ان کو سزا دی جائے میری کو ان سے ذاتی دشمنی نہیں ہے بھائی لیکن قانون کے مطابق سزا دی جائے تاکہ آنے والے وقت میں ان کو اس چیز کا احساس ہو کہ یار یہ گٹر جو کھلا ہوا ہے جگہ جگہ ہم کراچی میں گٹر ہو گئے موت کا کونہ ہے خدا کے واسطے اللہ کا اللہ نام لے کے سمجھو یار آپ لوگ کونہ کھوٹ کے رکھ رہے ہو موت کا کونہ کھوٹ کے رکھا ہوئے آپ لوگوں نے آپ لوگ کس چیز کی تنخواہ لے رہے ہو ادارے میں بیٹھ کے بھائی موسیقی